دیپاولی کے تیوہار کی شروعات ہو چکی ہے اور آج دھنتی رشت ہے اور ایسے میں ہندو مسلم اکتا کا پیغام دینے کے لیے ہر سال جو نظام الدین درگاہ ہے وہاں پر جسنے چراغہ کا ایک کارکرم آجید کیا جاتا ہے اس میں نظام الدین درگاہ میں یہ دیئے اس طریقے سے جلا جاتے ہیں اس میں باقیدہ دیئے جلا کر کے ماں لکشمی کے آوہن کی تیاری کی جاتی ہے تو ایسے میں نظام الدین درگاہ میں آپ دیکھیں کہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ جشنے چراغہ کا باقیدہ پروگرام جو ہے وہ کیا گیا ہے آجید اور ہر سال یہ جو پروگرام ہے وہ یہاں پر آجید کیا جاتا ہے تاکہ ہندو مسلم جو ایک طریقے سے ایک طاقہ پیغام یہاں پر جا سکے اور دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر بہت سارے دیئے باقیدہ جلائے گئے ہیں درگاہ کے اندر اور یہ ایک اس سال نہیں بلکہ ہر سال اس کارکرم کو کیا جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے یہ صرف دلی میں نہیں ہوتا بلکہ پورے دیش میں مسجدوں میں درگاہوں میں یہ جشنے چراغہ کا کارکرم آجید کیا جاتا ہے خاص طور سے اس کا کے اندر دلی نظام الدین کی درگاہ ہوتی ہے تمام لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں جو اس کارکرم میں شامل ہوتے ہیں اور ایک پیغام دیتے ہیں ہندو مسلم ایک طاقہ کی ہندو مسلم کے بیچ میں کسی بھی طریقے کا کوئی ویمنس سے کوئی بھی یہاں پر بیر بھاو نہیں ہے اور دیکھیں آپ کس طریقے سے سجایا گیا ہے باقیدہ نظام الدین درگاہ کو اور یہاں پر تمام لوگ خاصطہ سے اکٹھے ہوئے اور یہ جشنے چراغہ کا یہاں پر پیغام دیا پیغام صاف ہے کہ یہ کی طرح روشنی پورے ہندوستان میں پورے بھارت دیش میں پھیلے سب ہی لوگ ہندو مسلم سب لوگ مل کر رہے ہیں سب لوگ بھائی رہے ہیں سب ہی لوگ سمرد رہے ہیں سب کے گھر پر لکشمی جی کا آگمن رہے ہیں اور کوئی بھی کسی طریقے کا ویر بھاو نہ پالے اور اسی لئے جشنے چراغہ کا یہ کارکرم اس نظام الدین جو درگاہ ہے وہ یہاں پر کیا گیا آپ دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے رنگ برنگیں ان دیوں کو یہاں پر سجایا گیا ہے ان کو یہاں پر دیوں کو جلایا گیا ہے اور باقاعدہ مسجد کے اندر سے ایک پرارتھنا کی گئی ہے اور یہ سندیش دیا گیا ہے ہندو مشلم بھائی چارے کا کیمرمن روحید کے ساتھ پنیش شرما ٹیو نیت